دیش کی آجادی کے ستر سالوں بعد بھی دیش کے کچھ حصوں میں گریب اور مجدور بیبس لوگ رہتے ہیں جن پر آئے دن استشیار کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ مجھا فنر کے پڑڑا گاؤں کا ہے جہاں ایک گریب مٹی کے برطن بنا کر اپنا پریوار چلاتا ہے لیکن ایک جمعیدار دوارہ بیاج نہیں چکا پانے سے گریب بیبس کو بھری در پیٹا گیا انہیں پیڑیت کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی کے ساتھ جوڑ جربستی بھی کی گئی یہ پولیس کے سامنے بھی ہوئی اور اس کے اوفیس میں بھی ہوئی انہوں نے تو یوں کہہ دیا تھا کہ جیسے مردی ویسے کر لو میرے یہ گاؤں کا ڈکا ہے کاردپور کا ڈکا لڑکا ہے کالا اس کا نام رانتیج ہے کالا کہتے ہیں اس سے میں نے دو سال بھری گریب پچاس ہزار رکھو دھال دیتے تو یعنی کہ دو مہینے بعد میں نے پھر اسے اسے ہزار رکھو دھال دیا جیسا میں حساب ہو گیا جی اس کا فائنل حساب ہو گیا تو حساب میں پانچ ہزار روپی چھوڑ چھوٹا ہو گی تو اس پانچ ہزار رکھو اس نے پھر مجھے دو مہینے بعد ان کے سنتیزار رکھو دھال دیتے ہیں تو اس کے بعد میں سانتے جار پہا ہے میرے دینے پڑے گا ہمیں نکتہ ختم کر دوں تو پھر اس کے بعد اس کے بعد میں سابر گیا سنار کے پیسے دیں جار تھا جی تیس ہزار رکھو دیا جیسا مجھے سابر راستے میں پہل جو نے وہی ملیا راستے پکڑ گا پھنے اپنے اپس لیا گیا اور وہ پیسے میں اوپر جانے کے بعد اس نے مجھے بندک بنا دیا گیٹ بند کر دیا اور پھر میری مارک بٹائی کری میرے پیسے چین لے سب چپل جو تو اور لات مکوں سے خوب مہراج مجھے ویڈیو بھی بنایی تھی ہاں جب میری ویڈیو بنائی بنائی انہیں دھمکی دے گئے سکر نام کے لیڑکے سکتے اس کے بعد پھر میں میں نے اپنی پتنی کو پھون کر آگا نیچے آگے وہاں سے چھوٹے ہیں کے بعد ہاتھ پیٹ جوڑ کر اس کے میں آگے نیچے اس نے جا گے کالی سے پھوچیا نوکو بھائی تینا ان کے ساتھ مارک بٹ کے ہوگی میری پتنی کو بھی انہیں بہت اچھے اچھے چار گرس کو ہاتھ پکل لیا بہت بھولی طرح سے اسے محبے کپڑے بھی پھاڑ دیا اس کے بیرو ریپورٹ کرائم سٹوری مجھے پھانا گا